السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سا آسان سا گاجر کا اکھ روٹی حلوہ بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ حلوائی سے زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ ٹیسٹ کی بنتا ہے تو فرنڈز یہاں پر اکھ روٹی حلوہ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر گاجر لی ہے دو کلو اور میں نے اس کو واش کر کے اس کو چلکہ اتار لیا تھا اور اس کو گریٹ کر لیا ہے سات عدد سبزی لائچی چاہیے ہمیں چینی ہم لیں گے حضو زورت تو میں یہاں پر ایک پیالی لے رہی ہوں ملک ہمیں چاہیے ایک لٹر اور میں نے اس کو وائل کیا ہوا میں نے ملک لیا ہے یہ کھویا آدھا کلو لیا ہے ہم نے اب ہمیں کچھ ڈرائی فروٹ چاہیے تو میں نے یہاں پر بادام لے لیا ہے اخروٹ لیا ہے اور پستا لیا ہے تو میں بادام اور پستا کو بعد میں کٹ لوں گی اور اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو ٹیبل اسپون کے برابر گھی لیا ہے میں اس کو گھی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل میں ہی بنا سکتے ہیں لیکن اس خلوے کا ذائقہ گھی میں زیادہ اچھا آتا ہے تو میں سب سے پہلے میں نے سبزی لائچی ٹال دی ہے اس کو تھوڑا سا پکا لیا ہے اور اب میں اس میں گاجر ڈال رہی ہوں تو فرینڈز یہ بہت ہی آسان سی ایزی سی ریسپی ہے اور یہ حلوائی سے زیادہ مزے دار اور بہت ٹیسٹی حلوہ بنتا ہے اب میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور دودھ میں دودھ میں اگر ہم اس حلوے کو پکاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی امدہ اور مزے کا نکل کر آتا ہے اور میں نے ساتھی میں اس میں چینی بھی ایٹ کر دی ہے اور اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور بعد میں میں اس کو کور کر دوں گی ایک بوائل آنے کے بعد اور ہم اس کو تقریباً 40 منٹس تک پکائیں گے جب تک اس میں دودھ اور چینی کا پانی خوشک نہیں ہو جائے گا تو ہمیں جب تک اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے لو ٹو میڈیم فلم پر ہم اس کو پکائیں گے میں اس کو اب کور کر دیتی ہوں اور اس کو ہم بیچ بیچ میں چیک کر لیں گے تو میں 40 منٹس بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے فرینڈز یہاں پر 40 منٹس ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور دیکھئے کافی اس کا جو دودھ تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے ڈرائی ہو گیا ہے اور چینی کا پانی بھی اس میں ڈرائی ہو چکا ہے میں نے اس کو بیچ میں دو بار چمک چلا لیا تھا تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو فرینڈز اب ہمیں اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں گئنا چاہیے اور جتنا اچھا آپ اس کو بھون کر پکائیں گے تو اتنا ہی زیادہ حلوہ مزددار بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا اگر گاجر میں تھوڑا سا بھی پانی رہ جاتا ہے ملک رہ جاتا ہے تو وہ ٹیسٹ اس کا ویسا نہیں آئے گا ہمیں جیسا کہ ہونا چاہیے تو اس کو اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنی ہے جب تک اس میں سے آئل نہ نکلنے لگے آئل سیپرٹ نہ ہو جائے جب تک ہمیں اسے خوب اچھی طرح سے لگاتار چمت چلاتے ہوئے بھون لینا ہے تو دیکھیں فرنڈز یہاں پر مجھے اس کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مزید اور دیکھیں اس کا آئل سیپرٹ ہونے لگا ہے اور ہلوہ ہمارا کافی یہ ڈرائے ہو چکا ہے اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے تو اب میں نے گیس کا فلم بد کر دیا ہے اور اب میں اس میں کھویا شامل کر گئی ہوں اب ہمیں اس کو مکس کرنا ہے تو فرنڈز میں نے اب دیکھیں یہاں پر اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس پر اوپر سے کٹے ہوئے بادام پستہ اور افروٹ ہم اس پر گارنش کر دیں گے تو فرنڈز آپ اس میں افروٹ ضرور ڈالیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ حلفہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے تو فرنڈز آپ نے دیکھا کتنی زیادہ آسان گریسی پی تھی کوئی محنت نہیں ہے اس کو بنانے میں زیادہ اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹ ہی بنتا ہے تو فرنڈز دیکھئے دکھنے میں کتنا یمی سا اور کتنا ڈلیشیس لگ رہا ہے تو فرنڈز آپ نے ضرور اس حلوے کی ریسی پی کو ڈرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسی پی کیسی لگی رہے تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی ریسی پی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل بلائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی مہد جلد ایک ریسی پی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ کیس موسیقی موسیقی